موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کوشش کے ساتھ فہیم فارانی حاضر خدمت ہے ناسین آج سابق وزیراعظم میاں نواشیف صاحب لاہور میں موجود تھے اور وقلا کی ایک سیمینار سے وہ خطاب کر رہے تھے ناہلی کے بعد سے اب تک میاں صاحب کی بھکوری کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے عوام اپنے سپورٹر جو ان کے ووٹرز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اس کے بعد اب وہ کوشش کر رہے ہیں جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف پروفیشنز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ انٹریکشن کریں اس سے قبل وہ میڈیا کے نمائندے اور میڈیا مالکان کے ساتھ بھی ایک مشاورتی ملاقات جو ہیں وہ کر چکے ہیں آج وقلا کے ساتھ ان کا ایک اجلاس تھا ایک سیشن میں وہ تھے وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی خوب اور اپنی اس تقریر کے دوران میں انہوں نے چند دن پہلے بلکہ دو روز تبل جو لاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر نکلا تھا کہ وزیراعظم جو سابق وزیراعظم ہے وہ اور جو دیگر سولہ وزراء ہیں لیگی سابق ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی پیمرہ کو یہ بقاعدہ نوٹس دیا گیا تھا کہ ان کی کسی بھی جو عدلیہ مخالف اور اداروں کے حوالے سے جو اداروں کے خلاف تقریر ہیں انہوں نے انشاء کرنے پر پابندی ہو گئے وہ اس سے گریز کریں لیکن اس کے صرف دو روز بعد ہی آج وزیراعظم صاحب جب وقلہ کے ایک سیشن سے خطاب کر رہے تھے سابق وزیراعظم نوازشریف تو انہوں نے اسوے معمول جو اپنی ناہلی سے لے کے اب تک انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں عدالتوں کے خلاف جو باتیں کی ہیں اداروں کے خلاف جو باتیں کی ہیں انہوں نے اسی کا تسلسل برقرار رکھا انہوں نے آج یہ بڑا کھل کے کہا کہ جو فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہم نے اس کو فوراں قبول کر لیا تسلیم کر لیا اور سیٹ چھوڑ دی لیکن اس کو ہم نے دلو جان سے قبول نہیں کیا ان کی ناہلی کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے وہ قانون کے منافی ہے اور اس کو واپس لیا جانا چاہیے حالانکہ نوازشریف صاحب جب ناہل ہوئے تھے تو جو انہوں نے پہلا مری میں جو خطاب کیا تھا لوگوں کے ساتھ اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے جو ریلی وہ نکالنے جا رہے ہیں جو انہوں نے ریلی کی صورت میں لاہور جانا ہے جو عوامی وہ اجتماعات سے خطابات کر رہے ہیں اس کا مقصد قطع یہ نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں ہیں وہ واپس وزیراعظم بننا چاہتے ہیں لیکن آج جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اپنا فیصلہ واپس نہیں ان کی ناہلی کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے وہ قانون کے منافی ہے تو پھر جو وزیراعظم سابق وزیراعظم نوازشریف چند روز قبل جو کچھ کہہ رہے تھے ان کی حقیقت کیا رہے گی اور پھر دوسری بات کہ لاہور ہائی کورٹ کے واضح نوٹس کے بعد واضح آرڈرز کے بعد پھر اس طرح کی تقاریب کرنا اور اس طرح سے عدالتوں کو اور اداروں کو تنقید کرنے ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس میں تیسری جو بڑی اہم بات ہے کہ یہ سارا کچھ آج ہوا وہاں پہ قانون کے جو رکھوالے ہیں قانون کے جو علم بردار ہیں ان کے درمیان بیٹھ کے یعنی وقلہ برادری سے آج نواز شریف مخاطب تھے تو وقلہ کے ایک اجتماع کے دوران اور وقلہ کی ایک نشست اور سیشن کے دوران اس طرح کی عدلیہ مخالف باتیں یہ عدالت کی نظام پہ اور ہمارے جو عدالتوں کو لے کے روئیے ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے تو یہ آج کے اس پروگرم میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب اب چاہ کیا رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کی حوالے سے یہ واضح طور پر کہا جانے لگا ہے کہ وہ عدالتوں کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں عدالتوں اور عدالتوں کے مسلسل تنقید وہ سسٹم کے لیے بہت زیادہ نقصان دیا اور اس سے کانفرنٹیشن بڑھے گی دوسری جانب نواز شریف صاحب اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی اس وقت میدان میں ہیں بھرپور طریقے سے تحریک انصاف بھی اس وقت ایک جو الیکشن موڈ ہوتا ہے اس میں جا چکی ہے جلسے کر رہے ہیں عمران خان صاحب مختل جگہوں پہ آج سکھر میں ان کا جلسہ ہے اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں پاکسین دیویس پارٹی وہ بھی اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے ایک انتخابی ماحول کو گھرمانے کا بلاول بھٹو نے بھی آج ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے اور اس میں بھی یقیناً جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ نوازشیف پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ عدلیہ کا اور عدالتوں کا احترام نہیں کر رہے فیصلوں کو نہیں مان رہے جبکہ نوازشیف صاحب اس وقت دوسروں پہ ڈائریکٹ تنقید کرنے کی بجائے اپنے مخالف سیاستدانوں پہ تنقید کرنے کی بجائے عدالتوں اور اداروں کے ساتھ جو ہیں وہ کشاکش رکھے ہوئے ہیں ان سب حالات پہ آج مفصل گفتگو کریں گے پروگرم میں مرسد اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں گفتگو کرنے کے لئے پاکستان تحریکین صاحب سے نیا جاوید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عابد صدیقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ دونوں حضرات کو میں پروگرم میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا عابد صدیقی صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا نوازشیف صاحب اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں بقول آپ کی جماعت کے لاؤڈ بھوٹو زرداری کے اور سابق صدر آسفل زرداری کے نوازشیف اداروں کو تباہ کر رہے ہیں نوازشیف اداروں کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں نوازشیف کہتے ہیں کہ میرسہ زیادتی ہوئی ہے اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے ووٹرز کے سامنے ساری حقیقت جو ہے وہ کھول کے رکھوں تو یہ وہ حقیقت کھول رہے ہیں یا وہ اداروں کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ ایک تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے چونکہ آج تک میرا نوازشیف نے اداروں سے ٹکراؤ کیا رکھا یہ ان کی تاریخ ہے اور ہمیشہ یہ ان کا وطیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کبھی عدلیہ پر حملہ کبھی افواج پاکستان کے متعلق حرزہ سرائی اور آج بھی دیکھئے یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ ایک شخص جس کا نام نوازشیف ہے بول بول کر ان کا گلہ بیٹھ گیا ہے میں نے آج اخبار میں پڑھا کہ کل ایک ایس ایچو نے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے سامنے ذرا مسکرانے کی جسارت کی تو اس کو جیل بھیج دیا گیا اور یہ بادشاہ مملکت کچھ اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آج کے بعد میرا خیال ہے کوئی بھی اگر یہی وطیرہ قائم رہا اور یہی اسی نحج پر ہم جلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مجرم کوئی بھی سزایافتہ شخص خواہو عمام الناس میں سے ہو یا خواس میں سے ہو وہ کبھی بھی عدلیہ کا فیصلہ مانے گا نہیں چونکہ آج تو انہوں نے بلکل بے بس کر کے عدالت کو رکھ دیا ہوا ہے آج یہ انہوں نے باور کر آیا ہے پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو کہ عدالت کے پاس لا انڈ فورسز نہیں ہیں یہ سب ہمارے تابدار ہیں ایجنسز ہماری مرہون منت ہیں اور عدالتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی چند جج ملکے اگر دو ہزار وکلہ آج تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی نا کہ لاہور آئی کورڈ میں اگر دو ہزار وکلہ ہیں تو یہاں بیس ججز ہیں تو ان کا تو پرسانے حال کوئی نہیں ہے انہوں نے ایک کھلا چیلنج کیا ہے کہ جو چاہیں کریں آج کا باہر کو ایڈریس کرنا یہ بلکل کھلا تصادم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر یہ کسی اور دور میں کسی اور نہیں کیا ہوتا تو شاید اب تک مارشلہ ہی آ چکی ہوتی اور یا اس پارٹی کا برا حشر ہوتا ہمارے ساتھ جو کچھ آج بھی آج آج تک ہوا ہے وہ پوری قوم نے دیکھا اور پوری قوم اس کو سمجھتی ہے میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت زمبی بات چلی جائے گی ٹھیک ہے تو لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی چیک نہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں یہ بلکل مادر پدر آزاد ہیں ان کو کسی قانون کسی کے دائرہ اختیار میں نہیں لیا جا سکتا اور یہ ایک نئی مثال قائم کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج آج کتنے دن ہوگے کتنے روز ہوگے اس بات کو کہ آج ایک ماہ سے زیادہ گئے گیا اور لیکن یہ مسلسل ہر سے سرائی کرنے ہیں عدالت کے خلاف اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں آتا بلکہ یہ دوسرے اداروں کو بھی دھرانے کی دھمگانے کی کوشش کرنے ہیں کہ اگر نیر نے بھی ہم پہ جو ریفرنس دائر کیے یا کچھیں سر نیر کو تو ہم ایسی بدلنے کی کوشش کرنے ہیں ہنی وہ تو پہلے بھی ان کے گھر کی باندی تھی لیکن انہیں پرابلم یہ ہے کہ ایک اونرابل جج جو ہے وہ نگران مقرر کر دیئے گئے ہیں نیر کے اوپر تو بس وہ انہیں خدش ہے کہ وہاں سے ہمارا چوکے کچھا چھٹا سارا سامنے تو آ چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے میاں صاحب سے بھی اس پہ پوائنٹ آفیو لے لے نتیجی میاں صاحب نواشیب صاحب نے آج دس سوال انہوں نے اٹھا دیئے اس اپنے خلاف جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے اس میں انہوں نے ویٹس ایپ کال والی بات بھی دوبارہ اٹھا دی اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے دوبارہ اٹھائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے وہ جو چیزیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ آج میں سن رہا تھا بہت سی جگہوں پہ مختلف لوگوں کو مختلف سکرینز پہ یہ کہتے ہوگے کہ نواشیب صاحب جو باتیں اٹھا رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے اس چیز کو ایک طرف آپ رکھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا اس کی بھی کوئی حقیقت ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک جد و جہد کا نام ہے سیاسی ہونے کے لیے آپ کو سیاست کے لوازمات جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو جلسے جروسوں میں ایز کارکن جانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے لیے جیلوں میں جانا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو کوڑے بھی کھانے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ایک کندن بن کر باہر نکلتے ہیں اور سیاسی شخصیت کہلاتے ہیں بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ محمد نواز شریف اینڈ کامپنی جو ہے یہ ایک فوجی فوجیوں فوجیوں عامر کی پیداوار ہے یہ کرکٹ کھیلتے تھے جمحانہ میں سیاست کا الو بے کا بھی ان کو پتہ نہیں تھا یہ سب سے پہلے ان کو جنرل چشتی صاحب ملے جنرل چشتی صاحب سے جنرل جلانی صاحب ملے جنرل جلانی صاحب لے کے ان کو آگے چلے انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا یہ ان کی سیاست کا آغاز ہے نہ کہ انہوں نے کہیں اپنی کالیج کے زمانے میں کوئی کالیج کا لیکشن لڑا ہو کوئی کالیج کے بعد کچھ سڑکوں پہ آئے ہو کوئی جلسے جلوس کیے ہو طلبہ سیاست سے نہیں آئے طلبہ سیاست سے نہیں آئے یہ ایک فوجی عامروں کی پیداوار ہیں اس کے بعد پاکستان کے حالات کچھ ایسے بنتے گئے جس میں ان کو باریاں ملتی گئیں 34 سال یہ اقتدار میں رہے ہیں اور اس طرح ان کو کبھی نہیں پوچھا گیا اس طرح ان کو کبھی نہیں پکڑا گیا اور اس طرح ان کو گلی گلی کچھے کچھے میں نہیں کہا گیا جو گیا ہے عرض و عام پر الفاظ ہیں میں اب کیا وہ استعمال کروں اس کے بوجود اب یہ جو ہیں جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ تصادم ہو یہاں پر جانے گرے یہاں پر خون گرے اور یہ کسی طرح سے سیاسی شہید بن جائیں عزیز صاحب تصادم نواشی فکر چاہتے ہیں اس تصادم سے ان کے ہاتھ کیا آئے گا اس تصادم سے یہ ہوگا کہ جو مجھے جو نکالا گیا جیسے کہتے ہیں کہہ کے کوئی گلہ بیڑھ گیا لیکن قوم کے منجور نہیں رہی گی وہاں پنڈی سے نکلے ہیں جیلم تک ایک سو بندہ بھی نہیں تھا جلسے تین چہرے انہوں نے کر لیے لوگوں نے سو سو کے نوڈ نچھاور کر کے وہاں پر دے گئے پکا کے اور وہاں پر ڈی سی کی ڈیوٹیے لگا کے کمیشنر کی ڈیوٹیے لگا کے وہاں پر پٹواری کی ڈیوٹیے لگا کے بندے انہوں نے ضرور جلسے جو ہے دو تین چار اچھے کر لیے اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پہلے سوچ تھی کہ جیسے ایک وقت میں گجرہ والا تر پہنچے تو وہاں پر بہت بڑا انقلاب آگئے چینج آگئے تھی تو شاید اس طرح بھی کوئی ایسا ہو جائے گا قوم کو بہت بہت شعور ہو چکی ہے اس کے بعد قوم کے ساتھ ایک جماعت کڑی ہے جس کا نام پاکستان طریقہ انصاف ہے جس کے قائد عمران خان ہے اور ان کے تماغ میں جو چیز اس پاکستان کی بہتری کے لیے آ جاتی ہے اس سے پھر وہ پیچھے نہیں اٹھتے اور اللہ کے فضل سے یہ تمام طرح جو کریڈٹ ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف ہوا ہے ان کو یہاں پر لاتا ہے مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت نواز شریف جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں عدالتوں کے خلاف اور اداروں کے خلاف اس کی مضمت ایک طرف لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں مطلب وہ طاقت اور عدلیہ کے گھٹ جوڑ کی طرف جو نشاندی کر رہے ہیں کیا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جانا ایکزیمن کیا جانا ضروری ہے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے یہ نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو میری عقل کہتی ہے کہ کوننیمٹ آف کورڈ ون نائن آرٹیکل ہے اس کے زمرے میں یہ آتے ہیں اس میں ہائی کورڈ نے آرڈر کیا ہے کہ جو سولہ وزیروں نے اپنا عدالت عظمہ کے خلاف بیان وغیرہ دیئے ہیں وہ پبلش نہ کیے جائیں لیکن جو انہوں نے کہا ہے جو کہے چکے ہیں ان کو تو امرت ناک سزا دینی چاہیے جس طرح کہ ابھی میرے بھائی نے یہاں کہا کہ ایس ایچو صاحب ہائی کورڈ کے سامنے مسکرائے تو ان کو جیل میں ہی دیا تو یہاں پر انہوں نے جو نظیبان اور غلیظ ان کو کیوں چھوڑی آگیا یہ ایک سوالی نشان ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ایک چھوڑی سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام میں مزید گفتگو بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جنازم ملکم ایک آفٹر دب بریک بات ہم کر رہے ہیں آج نواز شیف صاحب کے لاہور میں جنہوں نے وقلہ سے خطاب کیا اس حوالے سے جس سے ایک نئی بحث یہ شروع ہو چکی ہے کہ نواز شیف صاحب کھل کے داروں کے اور عدلیہ کے خلاف سامنے آ چکے ہیں ان کے بیانات اور آج کا جو ان کا خطاب تھا وہ اس لیے بھی زیادہ ہائلائٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ وقلہ کے ساتھ تھا وقلہ کے برادری کے ساتھ انہوں نے یہ سب باتیں کی یعنی وہ لوگ جو قانون کے علمبردار ہیں ان کے سامنے یہ باتیں ہوئیں گے اور ایسے بھی اس بات کا امپیکٹ جو ہے وہ مزید زیادہ بڑھ جاتا ہے بریک کے دوران جناب ہمیں جائن کیا ہے ڈاکٹر رمان اللہ صاحب نے سینئر تجزیہ کار ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی میں چاہوں گا کہ اس سیشن کا آغاز کروں گفتگو کے نواز شیف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بریک سے پہلے اس سوال اپنے دوسرے امانوں کے سامنے بھی رکھا تھا نواز شیف صاحب جو اس وقت کہہ رہے ہیں اس کو جانچنا اور اس کو پرکنا کیا ضروری ہے اس وقت کیا اس کی کوئی اہمیت ہے جو کچھ وہ طاقت اور عدلیہ کے گڑجوڑ کی باتیں کر رہے ہیں وہ جو عدلیہ مخالف باتیں کر رہے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کیا اس کو ایگزیمن کیا جانا ضروری ہے اس وقت بہت شکریہ بلکل یہ بہت ضروری ہے کہ کون شاہ ستدان کیا کہہ رہا ہے اور چونکہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے اور وہ ہرٹ ہے تو جو وہ باتیں کر رہے ہیں ریاکشن میں تو اس میں یہ کہنا کہ ان کو شدید اور سخت سزائیں دی جانی چاہیے اور ان کے جو کمنٹس ہیں ان کے اوپر انہیں پھانس لیں یہ رویہ میں سمجھتا ہوں اعتدال سے ہٹ کے اگر کچھ ایسا ہے بھی تو لوگ عدلتوں میں گئے ہیں اور عدلتوں نے اپنا اس کے اوپر مقب اختیار کیا ہے اور سپریم کورٹ ہمارے کانسٹیوشن کے تحت ہمارا کانسٹیوشن انہیں رائٹ دیتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی لینگوئی یوز کر رہے ہیں تو ان کا حصاب کریں اور آرٹیکل ٹو زیرو فور جو ہے وہ ہماری عدالتی نظام کا ایک پلر ہے جس کی وجہ سے ہمارے اداروں کو بدنام نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ شاید فیئر کمنٹس میں آتا ہو شاید اس سے تھوڑا سا ایکسیس ہو تو وہ شاید ان سرکمسٹرانسز میں جسٹیفائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ بڑا راست نہیں کر رہی اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی یہ بہت زبردست فیصلہ ہے کہ اس کو نشر نہ کہہ جائے ایک ہرڈ آدمی اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو اسے پورے ہر بیڈروم تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا ایک اس سنیریو میں ہو کیا کیا پیمرہ جو ہے وہ نوازشیف صاحب اس وقت کچھ بھی کریں تو ان کی کوریج پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ انکسپیکٹر لیو اگر اوچ کہہ دیتے ہیں تو وہ نشر تو اسی وقت ہو جائے گا تو یہ ان کو اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے کرنا ہوگا کہ چاند سیکنڈ کا وہ وقت پر رکھیں جیسے پہلے کیا گیا ہے تو اس کا ازالہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ ہم ایسی بات جسے ٹی وی سٹیشن کا نیوز پروڈیوسر یا جو لائیو دکھا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے قابل اگریفت ہے تو اب یہ ڈسکریشن ان نیوز چینلز کی ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن یوز کریں کیسے لفظ آگے نہ جانے دیے جائے ٹھیک ہے عدالتوں کو کیا اس کا نوٹس لے جانا چاہیے کہ جو نوازشیف کہہ رہے ہیں وہ اگر تو صحیح ہے تو اس کا کوئی ازالہ ہو اور اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ روئیہ ٹھیک نہیں ہے اداروں کو میلائن کرنے کے لیے یہ روئیہ بہت ہی خطرناک ہے کہ اداروں کو کیا کرنا چاہیے اداروں کے پاس پاورز ہیں ادار روزنگ کی جنوزوں کو منیٹر کر رہے ہیں اور اگر کوئی درخواست گزار جاتا ہے اور وہ توجہ دلاتا ہے ادارت کی تو ادارتیں اس پر ایکشن بھی لیتی ہے یہ ہر پیمرہ کا فیصلہ کیا ہے ہائی کرنے کو ان کو جو ہدایات دی ہیں وہ اسی کی روشنی میں ہیں لیکن ہمیں یہ مطالبے کی صورت میں رکھتے رہنا کہ اداروں کو ضرور اس طرح کرنا چاہیے تو اداریں باخبر ہیں وہ اداروں کے پانون اور آئین کے مطابق دیکھ رہے ہیں لہذا ہمیں اس صورت میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان مسائل کو جس میں ہم فسے ہوئے ہیں خاص طرح پر موجودہ صورتحال میں بین لا قومی صورتحال میں تو اس میں ہمیں زیادہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے لیے سزاؤں کے مطالبے کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہو گیا آپ ہی صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا اس وقت جو آپ کی پارٹی ہے پاکستان مسلم نون کی ایک پچھتے جو دس سال کا دورانیا ہے آٹھ سال کا اس میں آپ کافی قریب رہے ہیں سیاسی حوالے سے لیکن اب وہ فاصلے بڑھ چکے ہیں زداری صاحب نے بھی کہا بلاول نے بھی کہا کہ اب کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی آپ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اب نواز شریف کا ساتھ نہ دینا وہ جمہورت کو یا سسٹم کو کوئی نقصان پہنچائے گا کہ ایک وقت میں تو آپ یہ سمجھتے رہے ہیں اب اگر آپ ایسا نہیں سمجھ رہے تو کیوں نہیں سمجھ رہے آپ ایسا دیکھیں آپ نے اپنے سوال کا کمس کمادے حصے کا بلکہ مکمل جواب تو خود ہی دے دیا کہ سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا دیکھیں ہم نے جب بھی نواز شریف کا ساتھ دیا تو ہم نے واللہ علم نواز شریف کا ساتھ پاکستان کے پاس پارٹی نے آج تک نہیں دیا ہم نے سسٹم کا ساتھ دیا ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا اب دیکھئے کہ ہم تو خود وکٹم ہیں ہمیں ہم متاثرہ ہیں مسلم لیک نون کی یہ جو موجودہ مسلم لیک نون ہے جو نون کہلاتی ہے اس کی مکمل پالیسیوں سے یہ جو آج نواز شریف صاحب فرما رہے تھے یہ ناہل بندہ اور اہل لوگوں سے خطاب کر رہا تھا پھر ان کے بھی لائسنس منسوک کر دینے چاہیے جنہوں نے چونکہ وہ بھی عدلیہ کا ایک پلر ہے بار اور بینچ کا ایک رشتہ ہے تو اس کے باوجود وہ بار کو خطاب کر رہے ہیں جو کہ ناہل ہو کے ان سے بتر اور افضل اور عالی ہو کے ان پر اپنی فضیلت ظاہر کر رہے تھے یا عدلیہ کے فیصلے کی اس قدر تظلیل کر رہے تھے کہ میں ناہل نہیں ہوں چونکہ میں اتنا اہل ہوں کہ میں آپ لوگوں سے جو عدلیہ میں دلائل پیش کرتے ہیں ہونرے بل ججز کے سامنے میں ان کو ایڈرس کر سکتا ہوں دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ ستر سال سے اٹھارہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کا یہی حشر ہوا تو کیا وہ سب اس طرح تھے تو جناب میاں صاحب اٹھارہ پرائم منسٹر کا جو حشر ہوا اس میں آپ شامل تھے جب زلفکار علی بھٹو کو پھانسی لگوانے میں آپ کا ہاتھ تھا آپ کے آقاؤں کا ہاتھ تھا جنہیں آپ جن جو آپ کے سیاسی پیر اور پیشویں ہیں جنہیں آپ باپ کہتے تھے تو ان کا ہاتھ تھا پھر جو نیجو کو ٹھیک ہے الگ کرنے میں ان کا ہاتھ تھا اس سے بات سنی گا ذرا جمالی صاحب میں ان کا ہاتھ تھا پھر اپنا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے اقتدار سے دو مرتبہ لگ کروایا اور اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی صاحب وہ بلکل بھی فریق تھے اگر ان کو تین مرتبہ اگر تین مرتبہ نکالا گیا تو وہ اپنی ذات کی حد تک کہیں باقی سب آپ کی بہت دیکھیں صاحب میں مذہب چاہوں گا اس وقت میرے ساتھ میاں ملہوب احمد صاحب بھی موجود ہے پاکسین مسلمیلی قنون سے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس گفتگو میں اسلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے میاں صاحب یہ فرمائیے گا نواز شریف صاحب آج کل بھرپور خطاب کرتے ہیں لیکن الزام ان پر یہ لگتا ہے کہ وہ عدلیہ کو اور اداروں کو ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں وہ توہین عدالت بھی کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے وہ کلاسے جو باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ میری ناہلی کا جو ہے اس کو واپس لیا جانا چاہیے جبکہ فیصلے کے فرم بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ سڑکوں پس لے نہیں نیکلٹا کہ یہ فیصلہ واپس ہو سکے سر یہ توہین عدالت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے الزام کی حد تک جو مرضی کہا جا سکتا ہے الزام لگانا تو انتہائی آسان ہوتا ہے عداروں کے ساتھ محاضرہ ہی کرنا یا عداروں کو بدرام کرنا یہ مقصد نہیں ہے جب عدلیہ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر عمل درامد ہو جائے تو اس کے بعد وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے اور جب وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ اپنے اظہار رائے کر سکتے ہیں اور اظہار رائے سے نہیں روکتے ہیں جس طرح دیکھیں ابھی مجھ سے پہلے بھائی بات کر رہے تھے ظلوکار علی بھٹو کی تو یہ حقیقت ہے کہ ظلوکار علی بھٹو کو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہنگ کیا گیا لیکن تاریخ کے عورات میں وہ ایک جوڈیشل مرڈر کہل آیا اور آج بھی لوگ اس فیصلے کے اوپر اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں اور ایون یہاں تک ہوا کہ ایک جج نصیم حسن شاہ صاحب میں نام بھی لے لیتا ہوں انہوں نے بھی بات میں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے لیے کوئی حالات یا مسائل ایسے تھے جس پہ آپ یہ اس کو ریشر کو برداشت نہ کر سکے تو یہ صورتحال ہے کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے عدلیہ کا فیصلہ اپنی جگہ پر اس پر عمل دینا میں صاحب یہ سب تک کچھ نے لیکن عوامی رائے کو اس پر عوام کی لگوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ ٹیپ نہیں لگائی جا سکتی وہ جو ہے زبان بند کریں وہ جو ہو گیا میں صاحب یہ بتا دی جائے گا مقصر مجھے یہ سب یہ بتا دی جائے گا یہ سب فیصلہ آ گیا اس پہ آپ لوگوں نے عمل درامت بھی کر لیا بقول آپ کے کہ وہ فیصلہ پبلک پرپٹی ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے اس پہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے چلیئے آپ کی یہ مان لی جاتی ہے مان لیتے ہیں لیکن مجھے یہ بتا دی جائے گا فیصلے پہ تنقید کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن اداروں کے درمیان اس طرح کی باتیں کرنا کہ ادارے آپس میں ملے ہوئے ہیں مطلب انہوں نے آج کھلی لفظوں میں کہا کہ عدلی اور طاقت کا گھٹ جوڑ نہیں چلے گا یہ ایک الگ چیز ہے فیصلے پہ تنقید سر ایک الگ چیز ہے اور اداروں کو ایک الزام لگانا کہ ادارے آپس میں مل کے کچھ کر رہے ہیں وہ سر ایک الگ چیز نہیں ہے کیا یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخی حقائق ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کو جس نے آئین شکنی کی آئین کو رون دیا اپنے پاؤں سے لے آئی تر کسی عدالت نے اس کو اسی ڈکٹیٹر کو سزا نہیں دی یہ وہ حقائق ہیں یہ بھی وہ حقائق ہیں کہ عدلیہ نے جو ہے اپنی ڈکٹیٹر کو قانون آئین کے اندر اپنی منمرضی کی تبدیلی کرنے کی اجازت دی یہ وہ حقائق ہے جس کو کوئی بھی اگر میں دورا دیتا ہوں تو یہ اس کو آپ کہیں کہ ہم اداروں کو لڑا رہے ہیں یا عدلیہ کی ہم تصحیق کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں یہ نہیں یہ وہ حقائق ہیں یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں تو آج جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں آئین اور تنون کی والا دستی کی بات کرتے ہیں تو محاضی کے اندر دیکھیں جسٹس منیر کا فیصلہ یہ فیصلہ اپنی جگہ پر اس وقت اٹھاون میں اس پر عمل در آمد ہو گیا لیکن نظریہ ضرورت جسٹس منیر نے جو ایجاد کیا یہ آج تک سائی کتاب میں آج بھی قوم اس کے اوپر جو ہے اپنی حرار کا اظہار کر دیا میاں صاحب میاں مرکوبہ میاں صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی بات آپ اپنا موقع بیان کر رہے تھے مجھے ایک بریک کے جانب بڑھنا ہے میرے میں پر موجود ہے آپ نے بھی میاں صاحب کا موقع سنا ہے موقع صاحب اپنا پیش کر سکتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس عبیقی صاحب آپ غلی منٹ رسپاؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس موقع پر لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ رسپاؤنڈ کیجئے گا ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ساتھ رہیے گا جناظرین ویلکم بیک آفٹو دا بریک بات ہم آج کر رہے ہیں نوازشیف صاحب کے حوالے سے اور ان کی جو اداروں کے خلاف تقاریر ہیں اداروں کے خلاف جو ان کے آرگومنٹس ہیں آج کل اس حوالے سے میاں صاحب آپ سے میں چاہوں گا یہ بتائی گیا مجھے اس وقت نوازشیف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان پہ تو بہت الزام آپ لگا رہے ہیں امنان خان صاحب نے تو کل یہ تک بھی کہہ دیا کہ اب ان پہ فوراں ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آ جانی چاہیے نوازشیف صاحب جو کر رہے ہیں وہ ایک طرف لیکن انہوں نے بہرحال خود کو کانون کے سامنے پیش کیا وہ جائیٹی میں بھی جاتے رہے فیصلہ ان کے خلاف آیا انہوں نے اس کو قبول کیا مان بھی لیا اتر گئے بعد میں اب اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ ایک الگ بیس اس سے شروع ہوئی ہے لیکن پرٹیکلرلی فیصلے کی حد تک انہوں نے اس کو قبول کیا وزیراعظم ہاؤس چھوڑا سیٹ خالی کی اس میں انہوں نے لمحہ بھر کی تاخیب نہیں کی امنان خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی فوراں گرفتاری ہونی چاہیے امنان خان صاحب کے خلاف اس وقت کم و بیش ملک کی مختلف عدالتوں میں پانچ سے چھے بڑے کیسیز ہیں ایک کیس میں تو وہ بقاعدہ اشتہاری ہیں مفرور ہیں ایک لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ان پر دس ربھر جانے کا کیس چل رہا ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ ججوں کو پیسے انہوں نے آفر کیے تھے اس کی پیشنوں پر خان صاحب نہیں جاتے الیکشن کمیشن میں ان کے جو تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے اس میں خان صاحب نہیں جاتے بلکہ الٹا وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ دائرہ کار کو چیلنج کر رہے ہیں یہی کام نواز شریف صاحب نے بھی کیا پیٹیشن میں کہ دائرہ کار چیلنج کیا اس پر آپ تنقید کر رہے ہیں سر یہ تضاد کیسا ہے یہ ہے کہ مقدمات کی نویت کا معاملہ ہے اس طرح کی روٹین کے جو معاملات ہیں یہ سینکڑوں زاروں مختلف دالت میں چل رہے ہیں اور اس میں جو بھی اپنا مسائل ہے اس کا وکیل جو ہے وہ پیش ہوتا ہے اور ہمارے جو مقلہ حضرات ہیں وہ بقیادہ پیش ہو رہے ہیں جب وہ ایسا بہت فائنل سر خان صاحب کو بلائی جاتے ہیں تو خان صاحب جہاں پر غیر ضروری ہے وہ بنی جاتے ہیں سریعہ تو آپ سمجھتے ہیں اگر اشتہاری ہے تو ان کو پکڑ لیکھوں کہ اس میں کیسے آئے کچھ نہیں ہیں لیکن یہ سارے جو ہے اس کے دور پر جو بوس کیے گئے ہیں ان میں در سر حقیقت کچھ نہیں ہے تاثرم لے لیں ان سے اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ جو بہت علکہ وہ ہر جگہ ہر موقع پر سب سے پہلے یہ پاکستان اس کو اپنا دیکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں سدیکھی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت صورتی عالب مینہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی کیسز ملک میں جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں روزانہ کے بنیاد پر عدالتوں میں چل رہے ہیں تو کیا کوئی فرق ہے یہ روٹین میکٹرز ہیں اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ وحشت میں یہ ایک ایسا جلوہ نکل آیا ہم گلا اس کو دیتے تھے کسور اپنا نکل آیا تو ان کے حالات یہ ہیں پی ٹی آئی کا شروع سے یہ بتی رہا ہے ایک تو انہوں نے چونکہ ان کے قائد جو ہیں میرا قائد ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ہیں وہ میرے قائد ہیں تو وہ میرے لئے سیمبل ہیں پوری قوم کے لئے سیمبل ہیں تو ہر ہیڈ پارٹی ہیڈ یا ہیس ہائینس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیمبل ہوتے ہیں عوام کے لئے تو ان کا ان کے غلط فیصلے خواہ وہ نجی ہوں خواہ وہ عوامی سطح پہ ہوں خواہ وہ کسی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا عوام الناس سے لیکن ان کا ہر فیصلہ جو ہے اس کو ریڈ کیا جاتا ہے اس کو جج کیا جاتا ہے لیکن یہ اس پہ بات نہیں کرنے دیتے چلیں اس کو چھوڑیں دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان پہ بھی وہی الیگیشن ہے جو نواز شریف پہ ہیں اچھا وہ پیش بھی نہیں ہوتے اور وہ لٹکا رہے ہیں اس بات کو اور پھر بڑی ڈھٹائی سے موصوف یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پہ تو کیس ہی کوئی نہیں میں تو میرے تو تمام کاغذہ چلے گئے دوسرے روز کہتے ہیں اچھا وہ رہ گیا وہ میں دے دوں گا اگر کوئی عدالت مطمئن نہیں ہوئی تو وہ میرے لندن سے آگے میرے جمائمان تو ان کو سیاسی کیس کہتے ہیں کہ یہ مخالفت میں میرے پہ سیاسی کیس کیے گئے اور دوسرا وہ اپنا اس کا بنی گالا کا کیس ہے تو بنی گالا ہی آپ دیکھ لیں اگر آپ نے ایمانداری کی ہوئی ہے تو وہ تین سو کنال کا گھر ہے آپ کا آپ کرکٹ کھیلتے رہے اور وہ کیپٹل میں کس ریٹ پہ گھر لیا انہوں نے میانواز شریف سے لیا اسی اپلیکیشن دی تھی تو میانواز شریف پہ کس ریٹ سے گھر لیا اکاون روپے مرلا کیا کیپٹل میں آج سے سو سال پہلے بھی اکاون روپے مرلا تھا یہ بہت سی باتیں ہیں لوگوں کہتے ہیں نا ہاں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں میں میاں مرہوب آمد کی بات میں کمپلیٹ کرنے دے صدیقی صاحب کو کمپلیٹ کیجئے آتے واپس یہ تو کانومی بیس ہے اس کا کیس چل رہا ہے اس کا تو کیس چل رہا ہے میں آپ کنائے خدمتگار ہے نا تین کنال پانچ کنال رکھیں دو دار خاندان کیا سب ایک حاندان اگر تین پانچ مرلے کی سکرم بنا دے اچھا صدیقی صاحب یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ کانومی ہے حضانت میں موجود ہے بریگہ اللہ کا کیس موجود ہے اس نے اکاون روپے مرلہ لیا یا پانچ عمل لیا یہ بات ہے پیش نہیں ہے میاں سب بات حالے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جو ان کو نااہل قرار دے دیا اور میاں مرکوب نے بڑا زلفکار علی بھٹو کا کہا کہ وہ جوڈیشل مدر تھا آج ماندے ہو آپ تب کیا تھا تب جنرل زیاءالحق کی پہلی برسی پہ یہی نواز شریف کہہ رہے تھے کھڑے ہو کہ بھٹو کو شہید کہتے ہو بھٹو کو زیاءالحق سے ملاتے ہو بھٹو یہ زیاءالحق شہید ہے بھٹو کہاں سے شہید ہے یہ شہید ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں جب آپ کو بھٹو شہید نہیں نظر آتا تھا آج خود پہ پڑی تو ساری روایتیں سب باتیں پیپلز بارٹی کی نظر آنے لگی ہیں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ آج میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں اپنے بات یہ صرف ابھی جو چار چار سو آہ چار چار سو کروڑ کے جو فلیڈ ان کے پکڑے گئے ہیں نا چار تو وہ صرف سولہ سو کروڑ حالانکہ وہ سولہ کروڑ نہیں ہے سولہ سو کروڑ کی مالیت کی ہیں چار فلیڈ ابھی ان کی تین سو پرابرٹیز اور وہاں باقی ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ان کی تو جو ہے جو لوٹ خسوٹ ہے میں بلکہ بات لمبی ہو جائے گی ایک واقعہ اگر آپ کو کوٹ کروں مجھے 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 ڈاکس تو پھر آپ واقعہ اپنا سنوڑیے گا میں صرف ایک یہ ایک شیئر کی شکل میں سنوڑ سنا دیجئے کہ زبان کو کھول نظر تو ملا جواب تو دے میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے چلیں روکس صاحب بات سنی ہے آپ نے دونوں میمانوں کو میاں مرکوب صاحب کی بھی بات سنی تھی ایک تو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر جب اپنا وقت پڑتا ہے تو پھر ان کو چیزیں یاد آنے لگتی ہیں آج ان کو زلفکارلی بھٹو کا کیس بھی یاد آ رہا ہے آج ان کو بسرٹ و تریسرٹ میں مسئلہ بھی نظر آ رہا ہے اس کو بدلنا بھی چاہ رہے ہیں سندھ میں نیپ کو بدلنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے اس پر تو بھرپوت ترنگید ہوتی رہی ہیں آج جب انہیں لگ رہا ہے کہ چونکہ ادارے کہیں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں تو اداروں کو آج ان کو بدلنا بھی یاد آ رہا ہے یہ ضرورت پڑھنے پر بدلنا یاد آ رہا ہے یا یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے کیا ہے یہ سیاست ارتکا کا نام ہے یہ تانہ دینا ہے جی ارتکا ہے لوگ اپنی رائے بدلتے ہیں اور ایک وقت میں قادی عظم رحمت اللہ علیہ کانگریس کے بھی میمبر تھے اور مسئلہ لیگ کے بھی میمبر تھے اور بعد میں انہوں نے کانگریس کے ساتھ اس کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد مسئلہ لیگ میں وہ طاقت ڈالی کہ آج ہمیں وہ پاکستان ملے تو لہٰذا اپینین میں ایولوشن اور ارتکا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر جھٹکے کے بعد مسئلہ لیگنون نے کچھ لیسن لرن کیے ہیں اور وہ لیسن جو ہے پیپس پارٹی کے لیسن سے ملتے ہیں تو دونوں کو مل کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سیاسی قوتیں ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتی ہیں ہم گیا وقت واپس نہیں لاسکتے لیکن یہ اور بات ہے کہ پیپس پارٹی کو مطاعت ہونا چاہیے یہ اور بات ہے اس طرح کی بدوائیں دینا سیاسی عمل کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس طرح کے تانے دینا فائدہ مند نہیں ہے اچھا سیاسی تان وہ ہے اور میں ساری سیاسی جماعتوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارا جمہوری نظام چل رہا ہے ہمارا کانسٹیوشن ہے ہماری جوڈیشن انڈیپننس موجود ہے آپ کو اس وقت جمہوری نظام کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے جمہوری نظام کو میرا خیال ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں اور اپنے حدود میں کام کر رہے ہیں یہ سب کو جو نقصان ہوا ہے تو وہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق اور اب اگلے الیکشن میں اپنے آپ کو پیش کر کے تو وہ اپنی جو سینکٹیٹی ہے اور اپنی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ خود شو کر دیں گے لہذا نظام انہیں پورا موقع دے گا راکھ سب اس وقت بھاند بھاند کی خبریں جو ہیں وہ گرم ہیں کچھ لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ شاید الیکشن وقت پہ نہیں ہو پائیں گے کچھ کو لگتا ہے کہ ادارے اس حد تک ٹکراؤ ہو جائے گا اداروں میں کہ کوئی غیر جمہوری قوت آ جائے گی کچھ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا آپ اس سب میں سے کس نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہیں دیکھیں یہ خوف تو موجود ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بچگانہ حرکتیں جاری رکھیں ایک دسرے کے ساتھ تانے کریں ایک اتحاد بنانے گورنمنٹ کو گرانے کے لیے تو ویکیم کی صورت میں بہرحال کوئی نہ کوئی ویکیم تفعل کرتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے باہوش ہیں لفظوں کی جنگ جا رہی ہے ایک الیکشن ہو رہا ہے الیکشن میں لفظوں کی جنگ یہ تیز ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سیاسی جماعتیں مہچوار ہیں اور سب سیاسی جماعتیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں الیکشن پر توجہ دے رہی ہیں الیکشن پر کینی ڈیٹ کھڑے کی ہیں میاں صاحب کا اب یہ رویہ یہ ان کو نقصان پہنچائے گا یہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا میرے خیال میں اس لیے کہ وہ جتنا رو سکتے ہیں رو رہے ہیں اور باقی ادارے ان کو توجہ دلاتے رہیں گے جیسے ہائی کورڈ نے ایکشن لیا ہے وہ اپنی حدود میں واپس چلے جائیں گے ہر ادارہ اپنی حدود سے باہر جانے کا امکان راد نہیں کیایا سکتا ہر ادارہ اس میں شامل ہے وہ سرکاری اور غیر سرکاری اور پرسنس کو بھی لیکن جب وہ آگے حالات کو دیکھتے ہیں کاؤنٹیبلیٹی آگے آتی ہے تو وہ پیر پیچھے ہٹ جاتا لہذا میرا نہیں کھال کہ وہ ایسا قدم اٹھانے والے ہیں جس سے معاملات کو بہت زیادہ خواہ رہے ہیں سبیقی صاحب مختصرن بتائیے گا مجھے وقت میں رہے ہیں انتہائی قلیل رہے ہیں مجھے پروگرم مانڈ اپ کرنا ہے آپ کو آنے والے دن کس طرح سے نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے سسٹم کو نقصان پہنچائیں گے یا سسٹم چلتا رہے گا نواز شریف صاحب کو نقصان پہنچے گا بلکل ایسا مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک تیسری قوت کو لانے کے در پہ ہیں نواز شریف چونکہ وہ رہی ہے صدر نہیں سکتے انہوں نے ہمیشہ یہی وطیرہ اپنا ہے رکھا آج بھی جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب تو وہ دیکھ لی جائے گا ایک سو بیس میں سٹنگ منسٹر جو ہیں پرویز مالک ان کو نگران مقرر کیا یہ کیا ہے پھر یہ سب کے لئے وہاں تو وہاں تو ایک ایک ایمٹی ہے مجھے میں کتا نہیں جا رکھتا یہ باتیں پھر ماضی میں کہینا کی چلے جاتی نا تو یہ قانون تو فائلیشن کرتے ہیں ہمیشہ اب انتہا ہوگئے وزیراعظم گیلانی صاحب بہی سے تھے وزیراعظم ان کے جلسے میں چلے گئے تھے تو یہ چیزیں تو ہیں نمیہ صاحب صدیقی صاحب مطلب کہاں کہاں پہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کتنے وقت کے لیے آئے ہیں پانچ سال کے لیے اور انہوں نے پھر اس قسم کی حرزہ سرائی کی رائٹ ٹھیک ہو گیا میاں صاحب میاں صاحب آپ کو آنے والے دن کیا نظر آ رہے ہیں اس سال سے آنے والے جو دن ہیں وہ برے سے برے آ رہے ہیں صرف نماز شریف کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے اس کے علاوہ جمہوریت تابناک روشن ہے جمہوریت کا فیوچر اور باکستان کا فیوچر تابناک ہے تا قیامت تک اس کو کوئی نہیں میاں صاحب ایک چیز آخری مجھے مجھے آخری ایک چیز میں اگر آنے والے الیکشنز میں اگر آنے والے الیکشنز میں آپ پھر سیٹیں نہیں لے پاتے تو کیا تب بھی جمہوریت تابناکی رہے گی بلکل اگر ہم بہت شکریہ بہت شکریہ میاں جاویزلی صاحب آبی صدیقی صاحب آپ ہمارے صاحب موجود تھے ناظرین پروگرم آپ نے ملاحظہ کیا امیت کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری یہ دعا ہے کہ ادارے اور سسٹم جو ہے وہ باہر صورت اپنا کام کرتے رہیں اور ان کا تسلسل جاری رہے کیونکہ جمہوریت کا اور اداروں کا تسلسل اگر جاری رہے گا تو یہ جو اس وقت کباہتیں اور کمیور کتائیاں میں نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ریسائیکل ہوتی چلی جائیں گی فہیم فارانی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ